بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے لفظ فا کا استعمال فا کا استعمال جواب شرط پر کیا جاتا ہے اس کے استعمال کی چھے صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا استعمال کیا جائے گا مثال کے طور پر اِزَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّ فَإِنِّ قَرِيبٌ اب یہ جواب شرط ہے انی قرِيبٌ تو اس پر فا آیا ہے اگر پوچھیں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں دوسری صورت اگر جواب شرط تلبیہ ہو تلبیہ میں کئی چیزیں آتی ہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں جواب شرط فیلِ عمر سے شروع ہو جیسے اِزَا جَاعَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّهْ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَ اب یہاں پہ یہ فیلِ عمر سے شروع ہوا ہے سب بھی یہاں فا آگیا جب آجائے اللہ کی مدد اور فتح اور آپ دیکھیں ان کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دی میں فوج در فوج تو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش طلب کیجئے بے شک وہ خوب طوبہ قبول کرنے والا ہے تیسرا پائنٹ اس میں ہی ہے کہ جواب شرط لائی نہیں ہو مثال کے طور پہ مَنْ جَعَا مُتَعْخَرًا فَلَا تَسْمَ لَهُ بِدْدْدْخُولِ اب یہ دیکھیں لَا تَسْمَ یہ لائی نہیں ہے یہاں پہ فَا گیا جو آئے دیر سے تو نہیں اجازت اس کو داخل ہونے کی اگر جواب شرط لامِ عمر ہو مثال اس کی اِزَا اَتَسَا آَحَدُقُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ دیکھیں یہ لام ہے لامِ عمر ہے غائط کے لئے اس لئے اس سے پہلے جو ہے یہ فَا آگیا ہے اگر چھیکے تم میں سے کوئی تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الْحَمْدُ لِلَّهِ پھر اس میں چوتھی قسم ہے جواب شرط حرف استفام ہو جواب شرط جواب شرط جیسے لحصہ جیسے لحصہ من غشا فَلَيْسَ مِنَّهِ ابھی لحصہ سے جملہ شروع ہوا ہے تو یہ یہاں پر فَا آگیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ایک اور مثال دیکھیں یہاں بھی دیکھیں لیسا آیا تو یہ فا آ گیا جس نے اٹھایا اصطحہ ہمارے خلاف وہ ہم میں سے نہیں چوتھی صورت اگر جواب شرط سے پہلے ماہو لفظ ماہو مثال ہے اس کی ان تجدہد فما اقصر مقافاتکہ یہ دیکھیں ماہ آیا یہ فا آ گیا اس سے پہلے اگر تو خوب محنت کرے گا تو نہیں کم کیا جائے گا بدلہ تیرے پورے پورے میں سے یعنی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ماہ کے علاوہ لفظ لن ہو تب بھی فائے گا من لبس الحریرہ فی الدنیا فلن یلبسہو فی الاخرہ اب یہاں دیکھیں لن آیا تو یہ فا اس سے پہلے آ گیا جس نے پہنا ریشم دنیا میں وہ ہرگز نہیں پہنے گا اسے آخرت میں پانچمی کنڈیشن یہ ہے کہ جواب اس شرط سے پہلے لفظ قد ہو من یتی اللہ برسولہ فقد فاز فوزن عظیمہ قد آ گیا اس سے پہلے فا آ گیا جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی وہ عظیم کامیابی سے ہم کنار ہوا چھٹی کنڈیشن ہے جواب اس شرط سے پہلے لفظ سین ہو ان تسافر فسا اسافرو دیکھیں سین آ گیا تو اس سے پہلے فا آیا اگر تم سفر کر گئے تو میں بھی سفر کروں گا یا سین کے بعد اگر کوئی لفظ سوفا آ رہا ہے جواب اس شرط پہ تو اس میں بھی پھر فا آئے گا ان ظلمتا فسوفا تو حاسب یہاں پہ فا آ گیا سوفا سے پہلے اگر تو ظلم کرے گا تو انقریب تیرا محاسبہ کیا جائے گا آج ہم یہیں پہ اتفا کرتے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمد نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو بلئی